26 جنوری کو دنیا دیکھے گی ہندوستان کے آنبان اور شان کی جھاکی محس سات دن باقی ہیں اور دیش کے ویر جوان راج پت پر گنفنٹر دیوست پریٹ کی ریہرسل میں جھو چکے ہیں دلی میں کڑاکی کی سردی پر رہی ہے لیکن کیا مجال کی قدم تال کرتے کسی جوان کی ٹانک آنب جائے دشمنوں کے حوصلے پست کر دینے والے ٹینک اور بختر بندگاریاں بھی راج پت پر پہنچ چکی ہیں لیکن گنفنٹر دیوست پریٹ کے ان تیاریوں کی بیچ آئی ہے سازش کی ایک بڑی خبر دیش کے دشمن گنفنٹر دیوست کے دن دیش کو دہلانی کی سازش رچ رہی ہیں دلی میں گنفنٹر دیوست کا مکھے سمارو آتنکیوں کے نشانے پر ہے پردھان منتری نریندر موڈی بھی نشانے پر ہیں یہ خلاصہ ہوا ہے خوفیہ سیکیورٹی الارٹ سے جو آتنکی سنگٹھن گنفنٹر دیوست پریڈ میں حملے کا منصوبہ پال رہے ہیں ان میں شامل ہیں لشکر اتیبہ جیش محمد حرکت المجاہدین حضب المجاہدین 20 جنوری کو لے کر خوفیہ ویبھاگ نے دلی پولیس کو نو پننوں کا الٹ بھیجا ہے نو پننوں کے اس الٹ میں آتنکی حملے کی آشنکہ جتائی گئی ہے اس وقت ہم سنسد بیہت کے بیہت قریب ہو رہا یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں جو نس جی کے جوان ہیں بقاعدہ جو سنیفر ڈاکس ہے اس کو لے کر اس کے علاوہ جو میٹل ڈیکیکٹر ہے چھوٹا اس کو لے کر بقاعدہ یہاں پر تلاسی ابھیان چلا رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی بوم یا کوئی سندگ چیز تو نہیں ہے بقاعدہ چپے چپے کی تلاسی لی جا رہی ہے خوفیہ بھاڑ نے بقاعدہ اپنے alert میں آشنکہ جتائی ہے کہ آتنگ کی سنگٹھن جیسے محمد اس کے علاوہ لسکرے تویبہ اور خالستانی آتنگ کی ڈلی میں وی وی آئی پیز کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ alert میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فروری 2021 میں ایک انٹل ملا تھا جس کے مطابق پردھان منتری نریندر موڈی کو ٹور اور میٹنگ کے دوران آتنگ کی نشانہ بنا سکتے ہیں اس لیے سرکشہ بے وستہ بے حد پختہ کی جائے آئی بی نے دلی پولیس سے نو پنوں کا alert شیئر کیا ہے اور 26 جنوری کے موقع پر آتنگ کی حملے کی آشنکہ جتائی گئی ہے alert میں دلی پولیس سے سرکشہ کی پختہ انتظام کرنے کو کہا گیا ہے نو پنوں کے alert کی کوپی آج تک کے پاس ہے alert کے مطابق مارچ 2021 کو ملے انپوٹ کے مطابق خالستان لیبریشن فورس دیش کے بڑے نیتاؤں اور وی وی آئی پی کو ٹارگٹ کرنے کی سازش رچ رہا ہے حملے میں ڈرون کے استعمال کی بھی بات سامنے آئی ہے پاکستان خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کے اشارے پر یہ ساری سازش رچی جا رہی ہے alert کے مطابق آئیس آئی کے اشارے پر خالستان لیبریشن فورس نے اسلامی آتنگیوں کے ساتھ نیا گٹیور بھی بنایا ہے لہٰذا سرکشا کی پختہ انتظام ہوں غور طلب ہے کی پاکستان میں استحت آئیس آئی سمرتحت خالستانی آتنگوادی سمو پنجاب میں پھر سے سنگٹھت ہونے اور آتنگواد کو پنر جیویت کرنے کے پریاس کر رہی ہیں خبروں کے مطابق وہ دلی کے علاوہ پنجاب اور انیر راجوں میں لکشت حملوں کی سازش بنا رہی ہیں پہلے بھی ایسی جانکاری آ چکی ہے کہ پرو خالستانی آتنگوادی سمو پردھان منطری کی بیٹھکوں اور دورے پر حملہ کرنے کی سازش رچ رہی ہیں آئی بی الیٹ میں کھلاسہ کیا گیا ہے کہ خالستانی آتنگیوں نے اسلامی آتنگیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور ان سب کے پیچھے آئی ایس آئی ہے اب خالستانی آتنگ کی دلی میں بڑے راجنیتاؤں وی وی آئی پیس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کھلاسہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ خالستانی آتنگ کی موڈی کے ٹور اور میٹنگ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں ایسے میں سرکشہ بیوستہ بہت پکتہ ہونا جروری ہے الارٹ کے مطابق دیش کے خلاف سازش میں پاکستان افغانستان میں ایکٹیو آتنگ کی سنگٹھن بھی شامل ہیں ان آتنگ کی سنگٹھنوں کے نشانے پر وی وی آئی پی کے ساتھ بھیر بھار والی جگہ بھی شامل ہیں تاکہ خوف دور تک پھیلے تلی پولیس کو بھیجے گئے نو پنوں کے الارٹ میں انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم نے بتایا ہے کہ تالیبان کے آنے کے بعد افغانستان میں موجود آتنگ کی سنگٹھنوں نے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے آئی ایس آئی افغانستان میں موجود ان خونخار آتنگ کیوں کو کشمیر کے جریے بھارت میں گھسپیٹ کرانے کی فیرات میں ہے وہ خونخار آتنگ کی اب دلی میں بھی داخل ہو کر بڑے آتنگ کی حملے کو انجام دے سکتے ہیں الارٹ کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس چوکسی میں جھٹ چکی ہے یہ لودھی روڈ کی تصویر ہے آدھی رات کو ہر آنے جانے والوں کو روک کر پوچھا جا رہا ہے ضرورت لگنے پر تلاشی لی جا رہی ہے کوشش یہی ہے کہ دیش کا کوئی دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے دلی سے سٹے نوائڈا میں بھی زبردست چیکنگ شروع ہو چکی ہے الارٹ میں دلی پولیس سے پڑوسی راجیوں اتر پردیش اور ہریانہ سے کوارڈینیشن میٹنگ کرنے کو بھی کہا گیا ہے چودہ جنوری کو دلی غازیپور میں آر ڈیک سے بنی آئی ڈی ملنے کے بعد اس الارٹ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ دلی پولیس نے خاص طور سے سنسد بھون کے آس پاس اور لال قلعے کے آس پاس ابھی سے سرکشہ کڑی کر دی ہے چھبیس جنوری کے دن راج پت پر گرطنطر دیوہ سما روح دیش کے مکھر راستری اتسو میں سے ایک ہے اس موقع پر سینہ اور سرکشہ بلکہ تمام ٹکویاں اپنے شور کا پردرشن کرتی ہیں دیش کی سرکشہ کے علاوہ ساماجک اور سانسکرتک سمپنتہ کی بھی جھانکی اس موقع پر دکھائی جاتی ہے دنیا دیش کے شور کو قریب سے دیکھے اس کے لیے ویدیشی مہمانوں کو بلائے جاتا ہے انٹیلیجنس بیرو کی ٹیم نے دلی پولیس کو جو الٹ بھیجا ہے اس میں آئی بی نے بتایا ہے کہ چھبیس جنوری کے پریڈ میں پانچ سینٹرل اے سی آئی دیسوں کے ویدیشی مہمان چیف گیش کے طور پر شامیل ہو سکتے ہیں ان کی سرکشہ کے بہت پکتا انتظامات کیے جائیں کیونکہ آتنکی سنگتھن جیسے محمد لسکر کے آتنکی بڑے فیدائین حملے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھیڑ بھاڑ والی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے جب راجپت پر دیش کے ویششت لوگوں کے ساتھ ویدیشی مہمان ہوں پوری دنیا بھارت کے اس اتصا کو دیکھ رہی ہو تو اس طرح کی کسی بھی حملے سے نہ صرف خوف پھیلے گا بلکہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے آتنکی سنگتھنوں کا منصوبہ بھی وہی ہے اربیندو جھا ڈلی آدھ تک